اسلام علیکم آج دستر خاص میں آپ کو بنانا سکھائیں گے ویجیٹیبل فرائیڈ رائز ویڈ چکن منچورین تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں منچورین میں اس کی آپ کو ریسپی دے دی ہوں یہ میرے پاس شملہ مل جائے اس کو میں کیوگز کٹ کر لوں گی اس کے میں اس کے بعد میں لوں گی پیاس اس کو بھی اس طرح سے اس کے بھی میں کیوگز ہی بنا لوں گی اس کے بعد میں لوں گی ہاف کیجی چکن جو کہ کیوگز کٹ ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون سرکہ ون ٹیبل سپون سویا سوس اور یہ سارے مسالے میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چلی سوس ون ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں کیونکہ ہم فرائی کر کے نہیں بنا رہے تو اس کو میرینٹ کریں گے تو ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کی ایک سوس بنائیں گے بلیک پیپر ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچیں ایک ٹی سپون اور آدھا چکن کیوب ٹو ٹیبل سپون چلی گارڈک سوس ٹو ٹیبل سپون کیچپ یہ میں ون ٹی سپون ونیگر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں سویا سوز ون ٹی سپون سالٹ اور یہ براؤن شگر ون ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے یہ اس کا سوز بن گیا ون ٹیبل سپون کون فرار ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو میں نے لیکوٹ بنا لیا پین میں ٹو ٹیبل سپون آئیڈ ڈالا لستہ نظرک کا میرے پاس ون ٹیبل سپون پیسٹ تھا اس میں سے آدھا ڈالا آدھا ہو گئے اب اس میں میں شامل کروں گی جو میرے پاس یہ شملہ منچ اور پیاز ہیں اس کو میں فرائے کر لوں گی لستہ نظرک کے ساتھ تو مہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا ہری پیاز کا جو ہرا والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈال کے فرائے کر لوں گی اور ان چیزوں کو فرائے کر کے میں نکال لوں گی یہ سب میں نے نکال لی سبزیاں بھار اب میں کیا کروں گی جو آدھا بچہ والا لستہ نظرک تھا وہ ڈال دیا یہ مرینیٹ چکن ڈال دیا اس کو پکاؤں گی اچھی طریقے سے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ اس کو میں گل آنے کے لیے رکھ دوں گی اب یہ گلیاں یہ آپ دیکھیں اچھی طرح سے چکن اب میں سبزیاں سامل کریں چیزیں ڈال دیا ہم نے یہ ڈال کے تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد یہ فرائے ہوئی بھی جو سبزیاں تھی یہ ڈال دی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے ہو گیا اب میں پانی ایک گلاس میں نے ڈالا اور اس کے بعد یہ کان فرائر ڈال دیا اس کو گاڑھا کرنے کے لیے تھکنس کے لیے یہ گاڑھا ہو گیا اب یہ آپ کو جتنا بھی گاڑھا رکھنا ہوں وہ آپ دیکھ لئے گا یہ گاڑھا ہو جائیں گے تو یہ تیار ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا آ جاتے ہیں فرائیڈ رائز کی طرف اب فرائیڈ رائز بناتے ہیں دو کپ چاول تھے میں نے وائل کر لیا تھے تھری ٹیبل سپون میں نے آئل لیا اس میں ون ٹی سپون میں نے ادرک لیسن کا پیس ڈالا اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی جب یہ بھون جائے گا تو اس کے اندر میں گووی بن گووی شملا ملچ گاجر اور ہری پیاز ڈال دوں گی اور وہ ڈال کے اچھی طرح میں میں بھونوں گی اب آپ کی مرضی ہے سبزیاں آپ اپنی مرضی سے ڈال لیے گا جتنی بھی آپ ڈالنا چاہے جتنی بھی آپ کو پسند ہو تو وہ آپ اسے ساپ سے ڈال دیئے گا ہری پیاز کا ہرہ حصہ میں نے روڑ گیا ہے وہ میں اینڈ میں ڈالوں گا جب میں چاول ڈالوں گی اس کو دساندر درکھتا اچھی طرح سے بھونیں گے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی چاول اس کے بعد اس میں 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی چکن پاوڈر اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیے گا 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ سیمپل سے ہمارے پرائیڈ ڈرائز تیار ہو جائیں گے اور اب یہ ہری پیاز بھی ڈال دی اس کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے چلتے اور ریسیپیز دوں گی تھوڑے الگ انداز سے یہ ہمارے رائس تیار ہیں یہ تیار ہیں ان کو مکس کر لیں اور اب اس کی فائنل لوگ آپ دیکھیں ریسیپی پسند آئے تو ٹرائے کیجئے گا کومنٹ سے مجھے بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ ڈالیو دیکھنے کے لیے ڈالیو 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 ڈالیو